بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آرچن اوشن چینل پہ ایک دبا پھر کوئی شام دید اور آج حاضر ہوئے ہیں لاہور کے مقتصر سے ایک سفر نامے اور وی لاغ کے ساتھ اور آج کا وی لاغ لاہور کی سیر کرتے ہوئے حافظی بٹن چنے کھانے جانا ہے ہم نے اندرون لاہور لوہاری گیٹ میں لوہاری گیٹ کی فوڈ سٹریٹ تو حسب پرگرام میں نے اپنے دوست ڈاکٹر شہزاد کو اپنے ساتھ انوائٹ کیا اور ڈی ایچ اے سے یہ اس اصلاح سفر کا شروع کیا یہ سفر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے تقریباً ایک گھنٹی کی مسافت پہ اندرون لاہور آتا ہے تو ڈی ایچ اے سے ہوتے ہوئے ڈبل ایکس بلوگ اور پھر پیکجز مال سے ہم وارٹن روٹ کیوں پر روٹ ہوئے اور یہ خوبصورت ڈی ایچ اے اور خوبصورت پیکجز مال کی ایک شاندار بیلڈنگ لاہور کی خوبصورتی اور لاہور کی کمرشل سن اندرون کا بہترین اضافہ اور یہ کینچی بس ٹاپ کا آور ہیڈ بریچ جہاں سے وارٹن کو ٹرن لیتے ہیں اور اسی جگہ سے ہم فرس پروڈ پر چھوڈ چڑھتے ہیں جب ہم ڈی ایچ اے سے ایگزٹ لیتے ہیں تو سامنے فیمس عرفہ کریم ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ تعالی عرفہ کریم کو جنت الفردوس میں جگہ تعاف رمائے پاکستانی طلبلموں کے لیے ایٹی کے میدان میں وہ روشن ستارہ ہیں ہمارا اور یہ نواز شریف پارک جو فرس پروڈ کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے آج اتوار کا دن ہے تو رش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے مشہور کلمہ چوک اور اس کے رائٹ سیٹ پہ اضافی سٹیڈی افیل لائٹس بھی آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے بعد مصمون ٹان موڑ جس کا ایک راستہ پنجار یونسٹری وادت روٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور سیدھا چلیں تو چوبرجی اور مزان کی طرف جائے گا مشہور سڑک اور اس سڑک کی وجہ مشہوری ایک یہ ہے کہ زیرو سگنل ہے چوبرجی سے لے کے نشتر کلونی تک زیرو سگنل ہے اور یہ تقریباً بیس کلومیٹر کا علاقہ ہے اور یہ بیلڈنگز پہ خوبصورت اشتیارات ہورڈنگز سائن بورڈز جو کہ بس آقات ایکسیڈنٹ کا باعث بھی بنتے ہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور سامنے ٹریفک پہ نظر نہیں ہوتی اللہ یہ آگیا مزنگ کا ایریہ رائٹ اینڈ لیفٹ موٹر بائکس کی مارکیٹ ہے اور چنگچی کی مارکیٹ ہے اور سامنے بلکل اگر ہم جاتے ہیں تو جین مندر آئے گا رائٹ سائیڈ پہ بلکل سٹیٹ جائیں گے تو گورنمنٹ ایمیو کالیج اور لیفٹ سائیڈ پہ گورنمنٹ کلیت البنات گز کالیج اور اسی طرح تھوڑا سا آگے جائیں گے تو فیمیس چبر جی آئے گی یہ سات بورڈز لگے ہوئے جو کرینمائی کر رہے ہوتے ہیں اچھا میں یہ بتا دوں میں اتنی ڈیٹیلی اس لیے بتا رہا ہوں گے جو لوگ لاہور سے باہر سے آتے ہیں ان کے لیے پراپر گائیڈنس مل جائے ان کو اور کسی دشواری کا سامنا نہ ہو بشرت ہے کہ وہ ہمارا وی لوگ اور یہ آج کے کھانے کا پروگرام دیکھتے ہیں یہ جی مشہور جین مندر چوک جس کے بالکل رائٹ پہ اورنج ٹرین کا سٹیشن ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے اور بڑے ہی خوبصورت بلڈک بنائی گئی ہے یہ ہے ایکچول جین مندر چوک اور سامنے بالکل آپ کو ہیلے کالیج آف کامریس پجار یونسٹی کا نظر آ رہا ہے جبکہ رائٹ سیڈ پہ کارنر میں آپ کو جین مندر واقعی جو جین مندر ہے وہ نظر آ رہا ہے جس کو حالی میں دوبارہ رینویٹ کیا گیا ہے اور اب ہمارے سامنے ہیں اولڈ انار کلیج جبکہ یہ رائٹ سیڈ پہ آپ کو وہ سٹیشن نظر آیا تھا اور اب ہم پہنچ گئے ہیں ٹاؤن ہال میں یہاں پنجار یونسٹی ہے یہاں انسی ہے سامنے ناصر باغ ہے اور سب سے بڑی بار یہ کہ یہاں ہر وقت کبوتر ہوتے ہیں اور بکیدہ پیجن باکس لگے ہوئے ہیں آ گئے ہیں ہم اپنی منزل پہ اور یہ دیکھئے اندرون لوہاری جس پہ صبح کے وقت ہی اتنی گہمہ گہمی ہے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ہماری منزل ہے حافظ جی مٹن چنے اور خواتین بھی یہاں پہ موجود ہیں مرد حضرات بھی موجود ہیں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حافظ جی کے مٹن چنے کتنے فیمس ہیں اس علاقے میں یہ ان کا فرنٹ ہے اور ہم آپ کو اس کی لوکیشن اور بھی واضح کرتے ہیں یہاں پہ ایک سامنے مسجد ہے اگلے کلک میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس مسجد کی بیلکل اپوزٹ حافظ مرک مٹن چنے ہیں یہ دیکھیں بہت بڑی بیلڈنگ کے نیچے ان کی یہ شاپ ہے اور یہ آس پاس اور بھی کھانے کے پوائنٹ ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن جو حافظ جی کے پاس رش ہے وہ یہاں پہ کسی اور دکان پہ آپ کو نہیں ملے گا تو جب ہم نے ٹیسٹ کیا تھا یہ مسجد شادی نے آرائی ہیں جس کے ابھی بات ہو رہی تھی بلکل اس کے اپوزٹ حافظ جی مٹن چنے یا مرک چنے جو بھی کہہ لے مٹن چنے ان کے زیادہ فیمس ہیں باہر سے آنے والوں کے لیے یہ اس کا ایک اور ویو اور دور سے ویو لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم لوگ دکھا سکے کہ کتنے ایک وقت میں گاک منتظر ہوتے ہیں کہ ان کو سودا یا ناشتہ پیک کر کے دیا جائے شہر لاہور کی ایک صبح اتوار کی صبح جہا لوگ عامتوں پہ بارہ بجے اٹھتے ہیں لیکن ناشتے کے شائق اپنے ناشتے کے لیے اور شکم سیری کے لیے صبح دس بجے ہی یہاں پہنچ جاتے ہیں جبکہ یہ دکان فجر کی نماز کے فورم بعد کھل جاتی ہے ہاں میں اس میں آنرز کا ریو آپ کو نہیں دکھا سکے گے انٹیو نہیں دکھا سکیں گے اس کی وجہ ان کے مصرفیت لیکن اوورال آپ کو ریو بتائیں گے ایک آدھ جو یہاں پہ شکم سیری کرنے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ڈکٹ صاحب منتظر ہیں کہ ہمیں کیا چیز سرف کی جا رہی ہے تو تھوڑی دیر میں جو ناشتہ آئے گا تو لو جی ہمارا ناشتہ آگیا مٹن چنے اور ساتھ میں کلچے اس کا رنگ دیکھیں اس کی بوٹی کا سائز دیکھیں تو الحمدللہ ایک فل پلیٹ اور نان دیکھیں سپیشل نان ہے یہ جو یہاں کا لگایا جاتا ہے اور زہر اللہور میں نان کی قیمت اب بڑھتی جا رہی ہے تو یہ غالباً فورٹی روپیز کا نان ہے عام لوگوں کے لیے میں بتاتا چلوں کہ کم از کم یہاں پہ ستر روپے ہاف چنے سادہ ملتے ہیں اور جو کہ کسی بھی دو فرد کے لیے کافی ہوتے ہیں ایک اور ویو ہمارے جو سرونگ کی گئی ہے اور رنگ سے اور اس کے کلر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہترین ہے اور جب ہم نے اس کو کھایا اور کچھ دیر میں جب ہم اس کی فینشنگ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آپ انداز لگا لیں گے کہ کس قدر ہم نے ان کے ساتھ صحیح 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 معنوں میں انصاف کیا ہے امید ہے یہ آپ کی بھوک کو بڑھا رہے ہوں گے اور آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا یہ لو جی ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ لے لیا ہے شروع کر دیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا چونکہ میں نے میوٹ کیا ہوا ہے تو انہوں نے یمی کا لفظ استعمال کیا تھا کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا اور میں نے جب پوچھا کہ اس ایسے چلنے پہلے کہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسے چلنے میں نے پہلے کہیں نہیں کھایا اور ایک دو اور پوائنٹ کو میں نے نام لیے تھے جو کہ ایڈٹ پولیسی کے تحضہ میں نام نہیں لوں گا داکٹر صاحب کے چلنے پہلے وہ کیا تھا کیسے چلنے پہلے ہو ہوں گا ہیں تو وہ کھانٹ کو میں نے چاہیتے ہیں تاکٹر میں دو ساتھ کے لیا ہے پھاری دو خانٹ کے لیا ہے چلنے پھاری دو ہو جائے ہیں پھاری ہمیں گے ایکرام ہے ایکرام ہے ایکرام ہے یہ پہلے ہیدو ہے خان صاحب کا اپنے شارٹ سے انٹیو لیا تھا وہ دو سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہاں کے ناشتہ کرتا ہوں یا دوبار کے ٹائم آ کے لنچ کے طور پہ بھی ناشتے والی چیزیں ہی کھاتا ہوں باقی لوگوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی لیکن لوگ کھانے میں اتنے بیزی تھے کہتے ہیں سر ٹائم نہیں ہے یہاں پہ رش بہت ہوتا ہے صرف پانچ منٹ میں ہم نے کھانا کھا کے یہاں سے ناشتہ کر کے جانا ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کے حالات و واقعات دیکھ لیں رش دیکھ لیں ایون کے گھرے لوگ خواتین بھی ناشتہ پیک کرانے آئی ہوئی ہیں اور اندرونے لاہور کی آپ کو پتا ہے مسائل میں سے ایک جگہ جگہ کی کمی ہے اور یہاں پہ اکثر لوگ مناسب سمجھتے ہیں پیکنگ کرا کے گھر لے جائیں اور یہاں پہ دیکھئے گا ہم نے انصاف کر دیا دو پیالے ہم نے مگوائے تھے اور دونوں خالی صفحہ چٹھ ہو چکے ہیں جبکہ ہم چمج بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ہم نے چمج کے ساتھ بھی ان کو کھایا اور انصاف کرنے کی پوری پوری کوشش کی ہے حتیٰ کہ ہم نے نہ ہی لسی مگوائی اور نہ ہی پانی پیا تو آپ اندازہ کھا سکتے ہیں کس قدر یہ ٹیسٹی تھے اور اگر ہم کوئی زیادہ کھانے والے شکین نہیں ہیں لیکن بہترین انصاف ہم نے کیا ہے یہ ایک اور ایریل ویو اس کا اور دیکھیں لوگوں نے کوشش پہ یہاں کہ ان کو پہلے سرو کر دیا جائے کیش انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے تاکہ جلدی سے ان کا آرڈر پک کیا جائے اور زہر باری آنے پہ ہی حافظ صاحب ان کو سرونگ دیتے ہیں ان کو پیکنگ کر کے دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے بڑی ہمیں تو بہت مزہ آیا یہاں پہ اور امید کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ بھی آئیں گے اس کھانے کے مرکز میں اور سپیسیفکیلی حافظی مٹن چنے یا مرک چنے کے کھانے تو آپ کا آنے کا جو تکلیف ہے وہ محسوس نہیں ہوگی اس کے بعد ہم نے آوٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ لوہاری گیٹ کی میں جو انٹرنس ہے اس کی سیڈ پہ جائیں گے لیفٹ رائٹ یہاں پہ لسی بھی موجود ہے باقی کھانے کی بھی سٹالز موجود ہیں جو کہ صبح کے ناشتے کے لیے لگائے گئے ہوتے ہیں لیکن آپ کو حافظی مٹن چنے والا جیسا رش کہیں پہ نظر نہیں آئے گا اس کو ویڈیو برانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پورے علاقے میں اگر کوئی کھانے کی بہترین پوائنٹ ہے نشتا ہے تو وہ حافظی مٹن چنے ہیں یہاں سے جب ہم ایکزٹ لیتے ہیں تو لوہاری مسجد ہے لوہاری گیٹ کی جو لیفٹ اینڈ پہ اور بڑی تاریخی مسجد ہے یہاں پہ نماز جمعہ کے وقت حتیٰ کے سڑک پہ بھی احتمام کیا جاتا ہے نماز کا اتنا رش ہوتا ہے ہمارے ویلوگ کا اقتطاہ ہم لسی کے بجائے چائے کیوں پر کیونکہ ناک کان گلہ کے ایشوز چال رہے ہیں آج کل تو بہتر ہے کہ چائے پی کے گلہ صاف کیا جائے تینکیو ویری میچ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ